لاسو ٹول کیا آپ کو معلوم ہے لاسو ٹول کیا کم کرتا ہے؟ آئیے چلتے ہیں کپیوٹر کی سکرین پہ اور سمجھتے ہیں آج کے سبق میں ہم لاسو ٹول کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی امید ہے آپ تمام احباب خرافیہ سے ہوں گے جی مکیٹمی سے جازاللہ خان آجل خدمت ہے اور آج کی ویڈیو میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں اردو انڈرائیب ایک گرافک دیزیننگ کورس کا سبق نمبر آٹھ اور اس میں ہم پڑھیں گے لاسو ٹول جی تو ہم کمپیوٹر کی سکرین پہ آ چکے ہیں یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو میں نے اڈابی الیسٹریٹر کو اوپن کیا ہوا ہے اور یہاں پہ میرے سامنے ایک دو تیر چار چوتھے نمبر پہ جو ٹول ہے اگر میں اس کو ایسے کروں ٹھیک ہے تو یہاں پہ ایک دو تیر چار یہ چوتھے نمبر پہ جو ٹول ہمیں نظر آ رہا ہے اس کا نام ہے لاسو ٹول لاسو ٹول کا بنیادی طور پہ کام یہ ہوتا ہے کہ جب ہمیں مختلف قسم کے شیپس کا سامنا کرنا پڑ جائے یا بہت سارے شیپس کے بیچ میں کسی ایک شیپ کو ہمیں سیلیکٹ کرنا ہوتا ہے یا کافی سارے ٹیکسٹ کے بیچ سے کسی ایک جملے کو ہمیں سیلیکٹ کرنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے اور ہم اسے انگروپ بھی نہیں کرنا چاہتے اور اس میں ہم کوئی چینجنگ کرنے کی سوچ رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ ہم لاسو ٹول کا استعمال کر سکتے ہیں اور اس کی مدد سے ہم یہ والا اپنا کام کر سکتے ہیں اس کو مزید آسانی سے سمجھنے کیلئے ہم کمپیوٹر پر اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے ہو جیسا کہ یہاں میرے پاس کچھ ٹیکسٹ لکھا ہوا ہے اور یہ آپ اسے دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے اس ٹیکسٹ میں سے میں تھوڑا سا کلر چینج کر دیتا ہوں یہ بیچوالا جیسا کہ میں نے ہم کلک کر دیا میجک وین ٹول کی مدد سے جو آپ نے پچھلے سبق میں پڑا ہے اگر آپ نے وہ نہیں دیکھی تو یہ اوپر کہیں اس کا لنک آ رہا ہوگا یا چینل پہ دیکھ لیں وہیں پہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں آپ کو مکمل سمجھ میں آ جائے گا کہ میجک وین ٹول کا کام کیا ہے ٹیک ہے تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے کچھ اس طرح سے اس ٹیکسٹ لکھ کیا ہے اب یہ اس کے بیچ میں ہم سیلیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں صرف اور صرف اس ٹیکسٹ کو ٹیک ہے یہ تو جو کہ ابھی انگروپ ہے میں اس کو سیلیکٹ کر کے رائٹ کلک کر کے کر دیتا ہوں اب اگر میں اس کو سیلیکٹ کرتا ہوں دیکھیں پورا ٹیکسٹ سیلیکٹ ہو رہا ہے تو مجھے صرف یہ والا ایک جملہ جو ہے اس سے سیلیکٹ کرنا ہے ٹیک ہے پچیس لیکچرز ٹیک ہے اس کو سیلیکٹ کرنے کیلئے میں کیا کر سکتا ہوں یہاں سے لوں گا میں لازو ٹول اور اس کو کروں گا یوں قریب اور یہاں جیسے ہم کسی پین سے کسی چیز کو یوں کر کے سیلیکٹ کرتے ہیں تو ایزیلی اس کو ایسے سیلیکٹ کر کے دیکھیں گی پورا ٹیکسٹ سیلیکٹ ہو گیا ہے ٹیک ہے سیم اسی طریقے سے اگر مجھے صرف اس اس کے اندر کوئی تبدیلی کرنی آیا ہے تو اس طریقے سے میں اس کو کروں گا سیلیکٹ دیکھیں صرف اس سیلیکٹ ہو گیا ہے اس کا کلر میں چینج کر سکتا ہوں اس کے اندر کوئی بھی میں کام الگ سے کر سکتا ہوں ٹیک ہے سیم اسی طریقے سے یہاں پہ یہ بچیس لکھا ہوا ہے اور ہم اس کو ایسے سیلیکٹ کر سکتے ہیں ایزیلی ٹیک ہے اور اس کے اندر جو بھی ہم چینجے کے اندر چاہتے ہیں وہ ہم یہاں پہ کر سکتے ہیں تو سیم اسی طریقے سے اگر میں نیکسٹ پیچ پہ جاؤں اور یہاں پہ آپ کو دیکھاؤں یہ دیکھیں یہ باکس بنے ہوا ہے مختلف یہ سرکل بنے ہوا ہے ان تمام کو سیلیکٹ کرنا ہو تو ایسے میں کلک کر کے اس کو سیلیکٹ کر سکتا ہوں دیکھیں یہاں پہ کلک کیا اور اس طرح سے تمام کو تو اس طرح سے سیلیکٹ کر لیا ایک ایک کو سیلیکٹ کرنا ہے تو ایک اور طریقہ بھی ہے یہاں سے میں شفٹ کا بٹن پریس کروں گا اور اس طریقے سے ایک ایک کر کے سیلیکٹ کروں گا یہ بھی ہو سکتا ہے لیکن ایک طریقہ اس کا لاسو ٹول والا بھی ہے یہاں سے لوں گا میں لاسو ٹول اور یہاں سے کلک کرنا جاؤں گا یلو کو چھوڑ کر اس کو سیلیکٹ کر کے اس کو بھی چھوڑ کر اس کو سیلیکٹ کر کے اس کو چھوڑ کر اس کو سیلیکٹ کر کے اس کو چھوڑ کر اسے سیلیکٹ کر کے کچھ ایسے جس طرح سے ہم بچپت میں سامپواری گیم کھیل دے دیں اس کو سیلیکٹ کر کے کچھ اس طرح سے اور اس کو بھی چھوڑ کر کچھ ایسے اب کچھ کو ہم نے سیلیکٹ کر دیا کچھ کو چھوڑ دیا یہاں سے اگر میں لیتا ہوں سیلیکشن ٹول اور اس کو پکڑتا ہوں تو دیکھیں یہ والے ہم نے کر لیے تھے سیلیکٹ اور باقی وہاں پہ رہ گئے ہیں اگر میں چینج کر کے دکھاؤں تو تو آپ کو اور اچھے سے اتادہ ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ ٹلیک کر دیا ہے تو لاسو ٹول کی مدد سے جب آپ کے سامنے مختلف چیزیں ہوتی ہیں ان میں سے کچھ مقصود سرکلز کو یا باکس کو یا کچھ ٹیکسٹ ہے جس کو آپ سیلیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو لاسو ٹول کی مدد سے یہ کام آپ آسانی سے کر سکتے ہیں امید ہے آپ کو لاسو ٹول بھی اچھے سے سمجھ میں آگے ہوگا کوئی چیز سمجھ نہیں آئی تو کمنٹ باکس میں آپ پوچھ سکتے ہیں ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک ضرور کیجئے گا چینل پہ نئے اس کو سرکرائب کیجئے اور پیچ بھی نہیں ہیں تو اس کو فالو ضرور کیجئے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کیلئے مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے مجھے